اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ٹاپ 5 گوگل سرچ ہیکس بتانے والا ہوں جو یقینا آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اور اگر آپ ان ہیکس کو سیکھ لیتے ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ گوگل پر آپ کی سرچ بہت ہی آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ چیز آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گی جسے آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آئیے پھر جلدی سے ٹاپ 5 گوگل ہیکس کے بارے میں جان لیتے ہیں ہیک نمبر 1 اگر آپ کوئی پی ڈی اے فائل دوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گوگل پر ٹائپ کرنا پڑے گا فائل ٹائپ تو چلے ہی میں لکھ دیتا ہوں فائل ٹائپ اور اس کے بعد آپ نے کولن لگانے ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی پی ڈی ایف اور سپیس آگے آپ نے وہ اس فائل کا نام لکھ دینا ہے جو آپ کو چاہیے تو فرض کریں جی میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کورس مجھے چاہیے تو یہ دیکھیں جی میں نے لکھ دیا کہ پی ڈی ایف فائل فارپیٹ میں مجھے یوٹیوب کا کورس چاہیے تو یہ ایسا لکھنے کے بعد میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے جتنے بھی سرچ ریزلٹس آئیں گے کہ وہ ساری فائل پی ڈی ایف ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پی ڈی ایف اور اس کے نیچے یہ دیکھیں جی پی ڈی ایف اور یہ دیکھیں جی پی ڈی ایف اور اگر آپ سارے نیچے چیک کریں تو آپ کو پی ڈی ایف ریزلٹ ہی نظر آئیں گے تو فرنڈس اسی طرح اگر آپ کسی پی ڈی ایف فائل کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ والا فارمولہ ٹائپ کرنا پڑے گا اور آپ کا مطلقہ ریزلٹ آپ کے فوراں سامنے آجائے گا ایک نمبر دو اگر آپ کسی مقصود ویب سائٹ سے کسی مقصود کی برڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں فرض کریں کہ اگر آپ کو ہارڈس کی تصاویر چاہیے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تصاویر مجھے فلان ویب سائٹ سے ہی نظر آئیں کوئی اور ریزلٹ سامنے نہ آئے تو اس کے لئے آپ لکھیں گے سائٹ اور اس کے بعد آپ لگائیں گے کولن اور اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے جس ویب سائٹ سے آپ کو وہ کیورڈ چاہیے تو فرض کریں جی میں لکھ دیتا ہوں pixaway.com اور اس کے بعد آپ نے سپیس دے کر اس کیورڈ کا نام لکھ دینا ہے جس کو آپ سرچ کر رہے ہیں تو فرض کریں جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہارڈس کی تصاویر چاہیے تو وہ میں لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی پہلے میں نے سائٹ لکھا اور پھر اس کے بعد میں نے وہ اس ویب سائٹ کا نام لکھ دیا جس ویب سائٹ سے مجھے تصویر چاہیے اب میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے جتنی بھی تصویر آئیں گی وہ ساری کی ساری اسی ویب سائٹ سے نظر آ رہی ہیں جس ویب سائٹ کا میں نے اوپر نام لکھا تھا تو یہ دیکھیں جی وہ ساری ویب سائٹ ساری تصویر مجھے وہی نظر آ رہی ہیں ایک نمبر تھری اگر آپ کسی مقصود ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کوئی دوسری ویب سائٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ادھر ٹائپ کریں گے ریلیٹڈ اور اس کے بعد کولن لگائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ کا نام لکھ دینا ہے جس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ آپ کوئی دوسری ویب سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیں جی میں لکھ دیتا ہوں اور اب اس کو سرچ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جتنے بھی سرچ ریزرٹس آئیں گے وہ اسی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہی آئیں گے تو یہ دیکھیں جی پہلا سائٹ جو آ گیا ہے وہ ہے پکسلز ڈارٹ کوم اور اس کے بعد نیچے والا دیکھیں انسپلیش ڈارٹ کوم اور یہ سارے ریزلٹس پکسل بیس سے ریلیٹڈ ہی آپ کے سامنے آئیں گے ہیکس نمبر فور فرنڈز فرض کریں آپ کسی موبائل فون کو گوگل پر سرچ کر رہے ہیں آپ نے نیا موبائل لینا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے جو بھی سرچ ریزلٹس آئیں ان میں جو سیمسونگ کا موبائل ہے یا پھر نوکیا کا موبائل ہے وہ سامنے نہ آئے اس کے علاوہ جتنے بھی موبائل ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں تو اس کے لیے آپ گوگل پر ٹائپ کریں گے فرض کریں جی میں لکھ دیتا ہوں بیسٹ انڈرویڈ فون تو یہ دیکھیں جی میں نے پہلے بھی سرچ کیا ہوا تھا بیسٹ موبائل فون انڈر تیس ہزار ان پاکستان تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جتنے بھی سرچ ریزلٹس آئیں ان میں جو نوکیا کا موبائل ہے وہ نہ آئے تو آپ نے سپیس لے کر مائنس نوکیا لکھ دینا ہے اور اس کو سرچ کر لینا ہے اب آپ کے سامنے جتنے بھی موبائل کے ریزلٹس آئیں گے ان میں آپ کو نوکیا کا موبائل نظر نہیں آئے گا ہیکس نمبر فائی فرنڈز اگر آپ کسی موبائل کو گوگل پر سرچ کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ فلاں موبائل میرے ریزلٹس میں لازمی آئے تو اس کے لئے آپ نے سیم وہی چیز لکھنی ہے پیچھلے والے سٹیپ میں یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے سرچ کیا تھا کہ نوکیا کا موبائل اس سرچ ریزلٹس میں نہ آئے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ نوکیا کا موبائل تو ضرور آئے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سنگل کورٹ میں آپ نے لکھنا ہے نوکیا یہ دیکھیں جی اور اب اس کو سرچ کر لیں تو یہ دیکھیں جی جتنے بھی آپ کے سامنے موبائل آئیں گے وہ سارے نوکیا کے ہی آئیں گے تو فرنز مجھے پوری امید ہے کہ گوگل کے ٹاپ فائب ہیکس آپ کو کافی پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو قائلی اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں